السلام علیکم ویلکم ٹو ایڈر فریش ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پی پی ایسی کی طرف سے پنجاب ریمنیو ڈیپارٹمنٹ کے اندر تحصیل دار اور نیب تحصیل دار کی دو سو بائیس پوسٹ اناؤنس کی گئی ہیں تحصیل دار اور نیب تحصیل دار کی کمپلیٹ ڈیٹیل ہم آج کی ویڈیو میں دیکھیں گے اس کا جو سلیبس ہے وہ کنونشنل جو تیسٹ ہے ان سے تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے سلیبس کو ہم کمپلیٹ ڈسکس کریں گے کہ سلیبس کس طرح سے ہے اس کے اندر پیپرز کتنے ہونے ہیں اور ان کی پریپریشن کس طرح سے کرنی ہے اس کے اندر کون کون سے کورسز انکلوڈڈ ہیں اس کے علاوہ اس کا ریجیبیلٹی کرائیٹریہ کمپلیٹ کہ اس کے اندر کون کون لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کالیفکیشن کیا ریکوائر ہے ایج لیمٹس کے ہیں اور اپلائے کیسے کرنے یہ ساری کی ساری انفرمیشن ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو پی پی ایسی کے ایڈ نمبر 29 کے اندر یہ جوبز انونس کی گئی ہیں جو ایڈ پبلش ہوئے آج کی ڈیٹ میں 11 اکتوبر 2020 کو تو پی پی ایسی کے ذریعے پنجاب ریمنی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو 222 پوسٹ انونس کی گئی ہیں تحصیل دار اور نیپ تحصیل دار کی سب سے پہلے ہم ان کا پوسٹ بریک اپ دیکھتے ہیں کہ ان کا بریک اپ کس طرح سے ہے اگر تحصیل دار کی بات کریں تو ٹوٹل نمبر آف پوسٹ جو 58 ہیں اور نیپ تحصیل دار کی ٹوٹل نمبر آف پوسٹ جو 164 ہیں تحصیل دار بی ایس 16 کی پوسٹ ہے اور نیپ تحصیل دار جو بی ایس 14 کی پوسٹ ہے تو جو تحصیل دار کی 58 پوسٹ ہیں وہ پورے پنجاب کے رہی ہیں اس کے اندر پورے پنجاب سے ایک ہی کیس نمبر ہے اسی کے اوپر تمام لوگ اپلائے کریں گے لیکن جو نیب تحصیل دار ہے اس کی جو 164 پوسٹ ہے ان کو دیوین وائز ڈیوائٹ کیا گیا ہے جو پنجاب کی 9 دیوینز ہیں اس کے اندر جو جو ڈسٹرکس ہیں وہ اس ڈسٹرک کے لوگ ہی اس دیوین کے اندر اپلائے کر سکتے ہیں اپلائے کرنے کے لئے دومی سائر بھی اسی دیوین کو ہونا چاہیے اور جو سیلیکشن ہے وہ بھی دیوین وائز ہوگی اس کا ٹیسٹ کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی دیوین وائز ڈانوس ہوگا اور جو فائنل میرٹ لسٹ بنے گی وہ بھی دیوین وائز ہوگی تو تحصیل دار تو ہوگی ہے پنجاب بیس 58 پوسٹ ٹوٹل ہیں 55 اوپن میرٹ ہیں اور 3 منارٹی کوٹ ہیں لیکن نیب تحصیل دار کو اگر ہم دیوین وائز دیکھیں تو جو پنجاب کی 9 دیوینز ہیں اس کے اندر جو ڈسٹرکس ہیں ان کے لوگ ہی اس کے اوپر اپلائے کریں گے اور دیوین وائز پوسٹ اگر دیکھیں تو راول پنڈی کی 23 ہیں گجرہ والا کی 24 ہیں لاہور کی 28 ہیں فیصلہ بار دیوین کی 7 ہیں سرگودہ کی 19 ہیں ساہی وال کی 11 ہیں ملتان کی 22 ہیں دیرہ غازی خان کی 16 ہیں بہاولپور کی 14 پوسٹ ہیں اب ان دیوین کے ساتھ آپ کو ڈسٹرک نظر آ رہے ہوں گے کہ ان ڈسٹرک کے لوگ ہی ان دیوین کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اسی کیس نمبر کے اوپر اپلائے کرنا ہے وومن کوٹا 42 ہے ٹوٹل اور اوپن میرٹ کی 104 پوسٹ ہیں یہ دیوین وائز بریک اپ ہے نیپ تحصیل دار کے لیے اور تحصیل دار کے لیے جو سیلیکشن ہے وہ پنجاب بیس کے اوپر ہے اس کے اندر پورا پنجاب اپلائے کر سکتا ہے اس کے اندر دیوین وائز یا ڈسٹرک وائز کوئی کریٹریہ نہیں ہے تو نیکسٹ ہم اریجیبیلٹی کریٹریہ دیکھ لیتے ہیں اریجیبیلٹی کریٹریہ کے اندر جو کالیفکیشن ریکوائر ہے وہ سیمپل گریجویشن ہے بی اے بی اے سی بی کوم بی ایس اے ڈی ایس کوئی بھی ایسی ڈگری جو 14 یئر یا اس سے ہائر ہو وہ اس کے اوپر اپلائے کر سکتے ہیں with second division نیپ تحصیل دار کے لیے ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے کمپیوٹر لیٹریٹ ہونا ضروری ہے مطلب کہ آپ کو کمپیوٹر کا نالیج ہونا ضروری ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کمپیوٹر والوں کے لیے یہ کمپیوٹر ڈگری ہولڈرز کے لیے اس کا یہ مطلب ہے کہ گریجویشن ڈگری ہو اور ساتھ آپ کو کمپیوٹر کا نالیج بھی ہو کمپیوٹر یوز کرنا ہے تو کمپیوٹر کی بیسکس پتاؤں ایج لیمٹ کی بات کریں تو میل کے لیے 21 to 28 ہے اور اس میں 5 year relaxation ہے total 33 ہے female کے لیے 21 to 28 ہے اور اس میں relaxation 8 years کی ہے تو total 36 ہے میل کے لیے maximum 33 ہے including relaxation اور female کے لیے 36 ہے including relaxation اس کے اندر فردر کوئی relaxation نہیں ہوگی 33 maximum ہے اور 36 بھی maximum ہے domicile کی بات کریں تو definitely پی پی ایسی کی جوب ہے تو صرف پنجاب کے لوگ اس کو اوپر اپلائے کر سکتے ہیں جن کے پاس پنجاب کا domicile ہے ان جوبز کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنے والی ہے وہ ان جوبز کا سلیبس دونوں پوسٹ جو ہیں وہ تحصیل دار اور نیپ تحصیل دار ان کا سلیبس بلکل سیم ہے لیکن سلیبس کے اندر کافی چینجز ہیں جو ہم کنویشنل پی پی ایسی کا ڈسکس دیتے ہیں سنگل پیپر MCQ اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے ایک تو اس کے اندر دو پیپرز انکلوڈ ہیں لیکن گوڈ نیوز یہ ہے کہ اس دفعہ پہلے سے کافی سلیبس کو آسان بنا دیا گیا ہے پہلے جو سلیبس ہوتا تھا تحصیل دار اور نیپ تحصیل دار کے لیے اس کے اندر ایک تو سبجیکٹیو پیپر ہوتے تھے یعنی کہ ریٹن اگزام ہوتا تھا اور اس کے اندر کورسز بھی زیادہ ہوتے تھے مارکس بھی زیادہ ہوتے تھے اس دفعہ جو جو جوبز آئی ہیں اس کے اندر یہ کافی آسانی ہو گئی ہے کہ دونوں پیپرز جو وہ MCQs بیس کر دیے گئے ہیں اور پیپرز کی تعداد اور مارکس بھی کم کر دیے گئے ہیں پہلے جو سلیبس تھا وہ ریٹن اگزام سبجیکٹیو پیپر ہوتے تھے اس کے اندر کورسز بھی زیادہ تھے مارکس بھی زیادہ تھے اس دفعہ ٹوٹل دو پیپر ہیں پیپر ون اور پیپر ٹو پیپر ون کے اندر جنرل ایبیلٹی ہے ہنڈرڈ مارکس کی یہ سارا MCQs بیس ہے اور پیپر ٹو کے اندر بھی انگلیش ہے ہنڈرڈ مارکسی اور یہ بھی MCQs بیس ہے تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ملی ہے کانڈیڈیٹس کو کہ جو سبجیکٹیو ایگزام اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور دونوں پیپر جو ہیں اس کو ابجیکٹیو کر دیا گیا ہے اب پیپر ون کی بات کریں تو اس کے اندر جنرل ایبیلٹی ہنڈرڈ مارکس کی جس کے اندر کمپیوٹر جو ہے وہ 30 مارکس کا ہے اس کے اندر MS Office Electronic Card Keeping انٹرنیٹ اور ایمیل سے ریلٹیڈ چیزیں ہوں گی اور جو جنرل نالیج ہے وہ 70 مارکس کا ہے اب جنرل نالیج کے اندر فردہ پاکستان سٹیڈیز اسلامی سٹیڈیز اگر نون مسلم ہے تو ایتھکس ہوگی اور کرانٹ افیرز جنرل نالیج ایوری ڈی سائنس ضرور دو یہ ڈومینز ہیں جنرل نالیج کے لیے اور کمپیوٹر یا آئی ٹی کے لیے MS Office کے جو جو سوفٹویرز ہیں جیسے MS Word MS Excel اس طرح الیکٹرونک ریکارڈ کیپنگ ہے انٹرنیٹ سے ریلٹیڈ چیزیں ہیں ایمیل ہینڈلنگ سے ریلٹیڈ چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری کمپیوٹر آئی ٹی کے اندر 30 مارکس کی انکلوڈ ہوں گی تو کمپیوٹر کا پارٹ اس کے اندر اپورٹینڈ ہے جس کے پاس کمپیوٹر نالیج زیادہ ہوگا اس کو اس کے ٹیسٹ میں ضرور ایڈوانٹیج ملے گا وہ انگلیس سے ریلٹیڈ ہوں گی اب پاسنگ مارکس کی بات کریں تو دونوں ٹیسٹ کے اندر 40-40 مارکس لینا ضروری ہے پاس کرنے کے لیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوالیفائی کر جائیں گے کوالیفکیشن جو ہے وہ میرٹ بیسی ہوگی جیسے ون ریشو فائیو ہوتا ہے کہ ایک پوسٹ کے لیے پانچ لوگ کوالیفائی کریں گے پاسنگ مارکس جو ہیں وہ دونوں کے اندر 40-40 ہیں یعنی کہ دونوں ٹیسٹ کے اندر کم سے کم 40 مارکس ہونے چاہیے ہیں اور پھر دونوں ٹیسٹ کو اگر ہم ملائیں تو مارکس 100 سے زیادہ ہونے چاہیے یا 100 ہونے چاہیے وہ کینڈیڈیٹس انٹریبیو کے لیے کال کیا جائے گا اس کو ایک دوبارہ سمجھ لیں کہ ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے دونوں ٹیسٹ کے اندر 40-40 مارکس ہونا ضروری ہیں اور پھر ان دونوں ٹیسٹ کے مارکس ملا کے 100 مارکس کم از کم ہونے چاہیے تب جو کینڈیڈیٹ ہے وہ پاس کنسیڈر کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد کوالیفکیشن کے لیے جو ٹاپ 1 ریشو 5 کے حساب سے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان کو کال کیا جائے گا انٹریبیو کے لیے انٹریبیو کے ٹوٹل مارکس 100 ہیں باقی جو جوب زادی اس میں بھی 100 مارکس ہی ہوتے ہیں انٹریبیو کے اس کے اندر بھی 100 ہیں اس کے بعد اپلائے کیسے کرنا ہے اپلائے پی پی ایسی کی ویب سیٹ سے آن لائن کرنا ہے لاسٹ ٹیٹس جو وہ 26 اکتوبر ہے فی جو ہے وہ ایک پوست کے لیے 600 اگر آپ نے دو پوست پر اپلائے کرنا ہے مطلب کہ تحصیل دار پہ بھی اور انہیں آپ تحصیل دار پہ بھی کرنا ہے تو پھر آپ کو دو چلان پہ کرنے پڑیں گے 600 کے اب ٹیسٹ کی پریپریشن کے بعد کریں تو ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے سلیبس آپ کے سامنے آگیا ہے سلیبس کے اکورننگلی آپ نے دو پیپر پریپیر کرنا ہے ایک پیپر جنرل نالیج کا ہوگا جس کے اندر 30 مارکس کمپیوٹر کے ہیں اور 70 مارکس جنرل ایبیلٹی کے ہیں اس کے لابے پھر سیکنڈ پیپر آپ نے انگلیش کا پریپیر کرنا ہے جس کے اندر 100 مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے ٹوٹل مارکس آپ کے 200 ہوں گے جس کے اندر کل ملا کے 100 مارکس لینا ضروری ہے اور ہر ٹیسٹ کے اندر آپ کمٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پساند آئیے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی اس طرح کی تمام یوتفور انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے